اندیشی کے وجہ سے اور اندہائی محدود سوچ کے حوالے سے اس کو اس مخلوط حکومت نے ان تعلقات کو ہموار کرنے میں دن رات ایک کیا ہے اور جہاں پر میں اپنے بہترین دوستوں کا ذکر کرتا ہوں وہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے پندرہ مہینوں میں ہم نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو پہلے جو ڈیمیش ہو گئے تھے ان کو رپیل کرنے میں اور ان کو نوملائز کرنے میں دن رات ایک کیا ہے جس میں وزیر خارج شامل ہیں ان کی کابشیں ہیں اور نوپس کی ایفٹس ہیں یہ اسی کلیکٹف ایفٹس کا نتیجہ ہے کہ امریکہ نے اس کو نہ صرف ویلکم کیا ہے بلکہ ان کے ٹویٹ سے صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کی خوچالی اور ترقی کے خواہ ہیں تو یہ ایک ایسا یہ مثال ہے جو ہمیں پلے بان دیں چاہیے کہ اپنے ذاتی پرسنل جو ہمارے انٹرسٹ ہیں ان کو قانون مفادات کے بالا نہیں بلکہ اس کے تہت رکھنے چاہیے انپورسنیٹلی ذاتی مفادات کی خاطر نیشنل انٹرسٹ کو قلبان کر دیا گیا اس کے جو نقصانات آپ کے سامنے ہیں یہی ایک مثال نہیں اور بیشمار چیزیں ہیں آپ کے سامنے ہیں لیکن آج جو کہ خالصاً میں نے مہاشی معاملات کے دوپر یہ آپ کو زہمت دی ہے تو میں اسی کو پر اپنے آپ کو مرکوز رکھوں گا تاکہ لو اصل بات جو ہے ہماری کاروباری حضرات کے مسائل اور ہماری ایکانومی جو ہے اس کو ہم آگے لے کر چلیں میں آپ کو بتا رہا تھا آئی ایم ایف کے بعد ترہنم صاحب تشریف فرمایا رات کو انہوں نے مجھے کہا کہ شباز شب صاحب ماضی میں اور ماضی میں جب انہوں نے لفظ استعمال کیا تو ہمیں اچھی طرح سمجھ رہے کہ وہ کیا بات کر رہی تھی کہ ماضی میں جو معایرے کی خلاف ورزیاں ہی اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا اس سے بڑی مشکلات پیدا ہوں اور اس سے گیپس بڑھ گئے اور مهملات جو ہیں وہ بڑے مشکلات میں چلے رہے لیکن آپ کی اور آپ کی ٹیم کی فنانس بلسٹر کی سب کی افٹ سے یہ پروگرم